اللہم اینی اسلکا علم نافیان رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سلم آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرعہ اربعین نووی حدیث نمبر پانچ حدیث ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ قولت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوم فرماتی ہے من احدص فی امرنا حازا ما لیسا منہو فہوا ردن من عامل عاملن لیسا علیہ امرنا فہوا ردن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس شخص نے ہمارے اس دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا وہ اس میں ناقابل قبول ہے فہوا ردن وہ رد کر دیا جائے گا اس کا عمل بھی رد کر دیا جائے گا اور اس نئی چیز کو جو رائج کیا گیا اس کو بھی شریعت میں رد کر دیا جائے گا اور یہ حدیث مسلم اور بخاری کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم سب اس چیز کو بڑے واضح طور پر اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دین اللہ کے ہاں اسلام بھی ہے حضرت عادم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد قیامت تک جو دین دیا گیا تھا اور دیا گیا ہے اور آئندہ دین اللہ کی طرف سے قابل قبول ہوگا وہ اسلام ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس میں شک کوئی نہیں کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف کونسا ہے اسلام ہی ہے اور یہ وہی دین اسلام ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ بھی کیا تھا اور پرفیکشن کے ساتھ اس کی تکمیل کی تھی جو سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اس کو پرفیکٹ بھی کیا گیا کمپلیٹ بھی کیا گیا پرسیزن تک اس کی ڈیٹیلز تک اس کے اقامات کو دیا گیا اور یہ وہی اللہ کی رضا ہے جس کا الہ نمیزان کے بعد جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں تو ہم اس میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب مان کے رضی تو باللہ رب مو بمحمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے وَبِلْإِسْلَامَ دِينَ ہم اسلام کو اپنا دین اور اپنا ذابطہ حیات اور اپنا کوٹ آف لائف مان کے ہم اس پر راضی ہیں اور یہ بنیادی طور پر قبر میں جو پہلے تین سوال ہیں ہم پانچ دفعہ اس کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی واضح طور پر فرما دیا فَلَا تَمُوتُ النَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اُتْخِلُو فِسِّلْ مِقَافَ پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کس حال میں رہنا کہ تمہیں موت کس حال میں آئے اسلام ہی کی حالت میں آئے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور پوتوں کو کیا کیا تھا یہی وسیعت کی تھی کہ تم موت اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت ہے اور مرتے ڈم تک اس دین اسلام ہی پر جمنے کی تاکید مسلمان ہم نیفن حضرت عمرہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنی نسٹوں کو کی تھی تو یہ وہی دین ہے جس کے لئے اللہ نے بڑی واضح طور پر فرما دیا کہ جو اس ایکسیپٹبل کوڈ آف لائف اسلام کے علاوہ کوئی اور ذابطہ ہے چاہے وہ بہت سکسیسفل کوڈ آف لائف ہے کوئی ایک بہت موڈرن ایک بڑی ریفائنڈ ایک بڑی ترقی آفتہ قوم کا معاشی نظام ہے اس معاشی سماجی نظام کے مطابق اگر زندگی ایکسیپٹ کر کے آو گے چاہے وہ دنیا میں کتنے کامیاد کتنے ترقی آفتہ کتنے مالدار کتنے بارسوخ وہ قوم کے لوگ کیوں نہیں ہیں لیکن اگر ان کا نظام میں معیشت اور معاشیت اڈاپٹ کر کے زندگی یا قوم اور مل کا معاملہ اڈاپٹ کر کے آو گے تو وہ کیا ہوگا وہ تم سے قبول لے کیا جائے گا تو لہٰذا یہ دین اسلام ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور یہ دین اسلام کو دین بنانے کے لیے اللہ نے ہدایت بھی دی ہے رہنمائی کی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهِ هُوَ الْخُدَ حدایت کس کی ہے اللہ کی ہے اور اس دین اسلام پر جمنے کے لیے اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کیا کی ہے دو چیزوں کی عطاعت اَتِيُ اللَّهِ وَاَتِيُ الْوَسُولِ بار بار اس دین اسلام کی تکمیل جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اس کے علاوہ اور کوئی دین ایکسیپ نہیں ہوگا اس دین کی تکمیل کے لیے ضروری اللہ نے قرآن میں بار بار ایک جگہ نہیں بار ہاں اللہ نے قرآن میں اسلام کی تکمیل کیلئے کیا کہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو اور اسی عطاعت کیلئے کہا گیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم فلا پاؤ تو یہ دو پہمانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کی عطاعت کیلئے جو ہیں وہ سکاہ دیئے اللہ نے فرمایا وَمَيُّ تِي اللَّهَ وَرَسُولَ اَوْقَوَتْ قَاتْفَازَ فَوْزَنَظِيمَ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرے گا وہ سپرلیٹف کامیابی دنیا اور آخرت کی ایکوائر کرے گا اور پھر اللہ نے فرما دیا وَمَيْيَا فِي اللَّهَ وَرَسُولَ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا قرآن یا حدیث یا سنت کی نافرمانی یا اس کے خلاف عمل کرے گا فقط ذلہ ذلالم بیدہ وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا قرآن نے بار بار یہ چیزیں ہمیں واضح طور پر بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر حدیث دورا لیجئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیلئے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہے جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں جب تک تمہاری نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے یعنی اس کو فرما برداری نہ کر لے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں اسی طرح آپ نے حدیث میں ایک اور جگہ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے کا انکار کون کریں گے تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت کا انکار کیا وہ جنت میں جانے کا انکار کرتا ہے اب تیجہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو کس کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی اگر حدیث اور سنت کے مطابق پیوانہ نہیں ہوگا تو قرآن کی اطاعت اور فرما برداری ممکن نہیں ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا کرو جہاں کہا گیا فلا تموت انا اللہ وہ امت و مسلمون کے موت تک مسلم رائنہ اللہ نے اس کا طریقہ کیا بتایا اللہ کی رسی کو تھام لوں اللہ کی رسی کو تھام لوں یہی ہے نا اسلام کا طریقہ اور رسی کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیس میں فراد کرو فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو رستہ گھوم نہیں کرو گے تو لہٰذا دین اسلام کی تکمیل کے لیے اور اتھ کے لوپ اس ظلم کافہ کے لیے اور اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے پھر یہ دو اطاعت کے پہمانے ضروری ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی لئے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو کیا کرو خضو ما آتا کمور رسولو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو لے لو جتنا جو جب جہاں تمہیں حدیث قرآن اور سنت سے ملتا ہے اس کو لے لو اس کو لینے کے بعد اس کو اپنا لو اور اس سارے کے سارے کو اپنا لو یہی کہا جانا ہے نا خضو اس کو لے لو اس کو اپنا لو اور اس سارے کے سارے کو اپنا لو اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں قرآن حدیث سنت سے منع کرتے ہیں ف parties سے منع ہو جاؤ تو گویا حلال حرام جائز ناجائز نیکی اور گناہ کا پیمانہ اور ڈیسیجن کرنے والے دو پیمانے کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیغمات اور احکامات ہی ہمارے لیے نیکی اور گناہ حلال اور خرام جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتے ہیں ہوا کیا آتا ہے نا کہ تین صحابہ اکرام کا ہمیں قصہ بتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی فکر آخرت سے بہت زیادہ وہ ان کے دلوں میں فکر آخرت کا جذبہ آیا اور اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں کی بکشش اور نیکیوں کرنے کی بڑے حریص ہوئے اور ان لوگوں نے آپس میں کیا معاہدہ کر لیا انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تو بکشش کے بادے ہیں ہم کیا کریں گے ہم ساری رات سوئے ہی نہیں کریں گے ہاں اور ساری رات عبادت کریں گے پھر یہ کہ ہم کیا کریں گے ہم لگاتار روزہ رکھتے رہیں گے اور روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور پھر یہ کہ ہم اپنی ازواج کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جسمانی خواہشات جو ہیں ان کو بھی ہم ثبت کریں گے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنک کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کیا اور آپ نے فرمایا نکاح تو میری سنت ہے جس نے میری سنت سے بھو موڑا اس نے کیا کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس سے کیا کر رہے تھے اس سے بڑھ کے معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے خود سے خود تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی کیا اس کو ناپسند بھی کیا اور کہہ دیا کہ جو میری ان سنتوں سے روح کردہ نہیں کرے گا یا ان سے اجتناب یا پرحیز کرے گا وہ لئی سامنہ وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے تو یہ وہ اہمیت ہے جو اس حدیث میں تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے دین اپنے ایمان اور اسلام کی تقنیل کے لیے یہ دو تمہارے لیے پیمانیں بتا دیئے گئے ہیں ان پیمانوں سے تمہیں جو دے دیا جاتا ہے ان کو پکڑ لینا اور اس سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش من کرنا سبحانہ حجرات نے بھی اللہ نے واضح طور پر پہلی آیت میں فرمایا لا تقدمو بینہ یدی اللہ پر رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو آگے نہ بڑو جتنا جو جب جہاں جیسے قرآن حدیث سنت دے دیتی ہے اس کو لے لو اور اس کو اپنا لو اور اس میں سے کسی چیز کو نہ چھوڑو لیکن صرف اتنا اپناوں سے بڑھ کے نہ کرو مطلب کیا ہے کہ جس کو قرآن حدیث سنت نیکی کہتی ہے وہ ساری نیکییں اپناو اور ان نیکیوں کو انہی نیکیوں کو اپناو اس سے زیادہ کسی چیز کو نیکی نہ بناو جس چیز کو قرآن حدیث سنت گناہ کہتی ہے اس کو گناہ سمجھو اس سے زائد کسی چیز کو گناہ نہ بناو جس کو قرآن حدیث سنت حرام کہتی ہے اس کو حرام مانو جس کو حلال کہتی ہے یہ وہ تصور ہے جو اس حدیث میں بھی بتایا جا رہا ہے بنیادی طور پر رد کس کو کیا جا رہا ہے بطتوں کو رد کیا جا رہا ہے بطت کو رد کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارا حدیث کا تصور بنیادی طور پر بطت کو رد کرنے کے لیے بتائی اور سکھائی اور سمجھائی گئی ہے بطت کا روت ورڈ ہے باہ دال آئی بدا کہتے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا ایجاد کرنا to invent or to start something new تو بطت اگر آپ شرعی طور پر اس کی definition دیکھ لیں کہ پھر بطت کیا ہے شرعی اسطلاح میں بطت ہر اس نیکی کو ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نیکی کی نیت سے کیا جاتا ہے جو رب پسند تصور کر کے نیکی اور سواب کی نیت سے جو عمل کیا جائے اس کو بطت کہا جاتا ہے حالانکہ اس کی نیکی کا تصور قرآن حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے یہ ارتراب پردازی اور خود create اور fabricate کیا گیا سمجھ میں آگئے گا میں پھر دور آ رہی ہوں بطت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو قرآن حدیث سنت میں نیکی نہیں کہا لیکن کرنے والا اس کو نیکی اور سواب کے ارادے اور نیت سے کرتا ہے اور یہ ایک self created یا created by anybody یہ کیسا عمل ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بطت ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں ذہنشین کر لیجئے سارے کی ساری نئی من گھڑت باتیں شریعت میں ساری من گھڑت باتیں کیا ہیں بدتن بطت ہیں سارے کی ساری بدتیں گمراہی ہیں اور سارے کی ساری گمراہی آنکھ میں ہیں ہر نئی چیز بدت ہے ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آنکھ میں ہیں یہ ہے وہ بدت کا تصور جو ہمیں یہ خدیث اور ہمیں یہ پیغام اس آیت کا جو ہے وہ بازی طور پر ملتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا نا کہ جس نے کسی بدتی کی تقریم کی تقریم کسے کہتے ہیں عزت کی جس نے کسی بدتی کی عزت کی لڑی سامنہ اس کو سپورٹ کیا اس کو سیکنڈ کیا اس کو پرموٹ کیا اس کو ہیلپ کیا اور اس کو نگیٹ نہیں کیا تو وہ کیا ہے لہی سامنہ کوئی بہت بڑی بات ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خارج ہونے کا معاملہ ہے اس بدت کو پرموٹ کرنا اور انکاریج کرنا اور اس کا پارٹ اور پارسل بننا بدت کے لئے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ یہ ہوتی شیطان شگر کوٹڈ طریقے سے نیکی کے تصور میں کروائے رہے ہوتا ہے تو جب لوگوں کوئی سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی نیکی کا ہی تو کام ہے آپ ہمیں روپے کے ہوئے ہیں یہ نیکی کا کام وہ کام ہے جس میں نیکی برباد اور گناہ لازم ہے نیکی برباد ہے یہ ایسی نیکی ہے جس میں نیکی نیکی نہیں ہے بلکہ الٹا اس نیکی کے کرنے پر کیا ہے گناہ کے ملنے کا معاملہ ہے تو لہٰذا اور وہ حدیث آپ کو بتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا محفوظ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب میں حوظ قوسر پر وارد ہوگا تو میں اپنی امت کے بہت سے لوگوں کو ان کے اثرات سے ان کی بزو کے اثرات سے پہچانوں گا ایسے بھی چانا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کو اور میں ان کو پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو میری طرف آنے سے روک رہے ہیں تو میں پوچھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے کیوں روکا جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد فلاں اور فلاں یہ نہیں ان کی جو بدتی عمل ہیں ان کی نشاندیاں کر کے انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد فلاں اور فلاں دین میں بدتیں ایجاد کیتے کوئی اب بدتی شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے باوجود سفارشتیں بھی روک دیے جائیں گے شفات سے محروم کر دیے جائیں گے اور خوزے خوزر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے اس لیے بدت کو پہچاننا سمجھنا اور اسے اجتناب کرنا اتنا ضروری بنا دیا گیا اور یہ بس اوقات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بدت کو اتنا منع کیوں کیا گیا کیونکہ یہ میرا خالے ہم سبھی جانتے ہیں یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ نے اختیار کسی اور کو نہیں دیا لیکن جب شریعت کے اندر بدتیں آتی ہیں تو پھر کیا بدل جاتا ہے شریعت کے احکامات حلال حرام نیکی اور گناہ کے تصورات بدلنے وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ اکار بتایا ہے جو عبادات بتائی ہیں جو نیکی گناہ بتائی ہے جب بدت آتی ہے تو کیا بدلتا ہے دین کا رنگ بدل جاتا ہے دین کا رنگ بدل جاتا ہے شریعت کا مزاج بدل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے شریعت کے اندر تغیرات تبدیلیاں چینجز فرانسپورمیشن وہ جو یہود اور حیسائیوں کے دین کے اندر اتنا بگاڑ اور اتنی تحریفات آگئی تھی وہ اسی کی وجہ سے تو تھی اسی لئے بدتوں کو روکا جاتا ہے کہ دین کا رنگ دین کی احکامات دین کے عبادات اور دین کا مزاج نہ بدل جائے اس لئے وہ کہتے ہیں کترہ کترہ سمندر بن جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بدتیں اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ جب بدت آتی ہے تو کیا نکلتا ہے ٹائم بھی اتنا وقت بھی اتنا صلاحیتیں بھی اتنی اب وہی چوبیس گھٹیں ہیں اور وہی ہماری صلاحیت ہے اس ساری صلاحیت اور وقت میں اگر بدتیں رائج ہو جائیں گی تو کس کا وقت اور کس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی سنتوں کی اس وجہ سے بندتوں سے بہت زیادہ منع کیا جاتے اور اس کو گمراہی اور اس کو جہنم کی وعید دی جاتے یہ قبیرہ کو نہ آئے ہمارے معاشے میں بہت سی چیزیں شرک کے رسومات کے معاملے میں ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیتتیں ہیں اور بیتتوں کے حوالے سے اگر میں کچھ چیزوں کی نشاندی کر دوں مثلا آپ دیکھیں کہ بیتتوں کے حوالے سے ایک شخص ہے کہ وہ کسی نماز میزور کے نماز میں چار رکتیں ہیں اور وہ صرف زیادہ ثواب کے لیے چار کی بجائے پانچ رکتیں پڑھنے لگے گا تو کیا ہوگا رنگ بدلے گا کیا نہیں بدلے گا کیا اس کا تصور ہے اب آپ اس کا کیا یہ جواب دے سکتے ہیں پڑھ تو نماز ہی رہے نا ایک رکت بڑھا کے پڑھ رہے نا بہت دفعہ لوگوں کو یہ سمجھائیں بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھ تو نمازی لی رہے ہیں ہم رکھ تو روزہ ہی رہے ہیں ہم پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں آپ روکتے کیوں ہیں یہ نیکی کا کام ہے تو پھر ان کو سمجھائیں کہ وہ جو زور کی چار رکتیں پڑھنے کیلئے کھڑا ہوئے وہ پانچ رکتیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیوں منا کرتے ہیں پڑھ تو نماز ہی رہے نا قیام کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کے بتائے وہ ان عبادات میں ایک رکت کا اضافہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ کیا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے میں سے امت میں سے کوئی بھی اس چیز کو سمجھنا گلوارہ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم ان رکتوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں نہیں کر سکتے نا nobody would do that مثلا آپ دیکھیں کہ وضو کی تین دفعہ کرنا ہے وضو تین دفعہ کرنا ہے وضو کے عذاب کو تین دفعہ دھونا سب سے زیادہ افضل ہے چار دفعہ دھونا کیا ہے حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اس کو مکروہ کہا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ جو سنت کا طریقہ ہے اس ہی کو رائج کیا جائے گا آج اب ہم حج تازہ تازہ بھی کتاب الحج بھی پڑی ذلحج بھی گزرا لوگ حجی حج کر کے آئے مغرب کی نماز ازان سننے کے باوجود وہاں پر ادا کیوں نہیں کی جاتی نماز ہی پڑھنی آنا پڑھ کے کیوں نہ جائیں گے قضاء کیوں کریں گے تاخیر سے کیوں پڑھیں گے بروقت نماز پڑھیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پڑھنی کیوں نہیں پڑھنی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نگی پڑھی دی یہ ہے وہ بردتوں کا تصور یہ ہے وہ سنتوں کی اتباع جو اصل شریعت کا مزاج اور رنگ بناتی ہے تو بردتیں جو آج معاشر میں رائج ہیں اگر ان کو دیکھ لیجئے کچھ راتوں کی باتت ہے کچھ دنوں میں روزے رکھنے کے عمل ہیں اور کچھ دنوں میں کھانا وغیرہ کھلانا اور صدقہ خیرات کرنے کا رویہ ہے کچھ خاص مخصوص طریقے سے قرآن کی تلاوت اور تسبیحات اور ذکر کے طریقے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بردت میں مثلا آپ دیکھیں کہ راتوں کی عبادت میں کون کون سی راتیں ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا پتا چلتا ہے لائلہ تل قدری خیر امین الف شہر قرآن نے کہہ دیا انہاں زلنا ہوں فی لائلہ تل قدر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خود بھی جاگتے ہیں دوسروں کو بھی جگاتے ہیں لخانہ کو بھی جگاتے ہیں عبادت پر قمر بستا ہوتے ہیں لائلہ تل قدر کو رمضان کے آخری اچھلے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور پھر ذلحج کی تس راتیں اولای آل نشر اس کے علاوہ پورا قرآن اور پوری خدیث اور پوری سنت میں کہیں کسی رات میں چاہے وہ شبہ مراج کی رات ہے چاہے وہ شبہ براد کی رات ہے خدیث سے کسی اور رات میں عبادت زیادہ عجر اور ثواب کی نیت سے قیام کرنے کا تصور موجود نہیں ہے تو اگر کسی اور رات میں عبادت محض اس خواہش اور اس ارادے سے کی گئی کہ آج کی عبادت کیا ہوگی زیادہ عجر اور ثواب ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ بیتت ہوگی وہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے رکتیں چار پڑھنی ہے کہ پانچ پڑھنی ہے رکتیں چار ہی پڑھنی ہے نماز مزدلفہ کے میدان میں جا کر عشاء کے ساتھ جمع کر کے ہی پڑھنی ہے کیونکہ وہ سنت ہے تو لہٰذا اگر ان راتوں کے اندر قیام عجر اور ثواب کے لیے نہیں کیا گیا میراج کی فضیلت جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی مجھے اور آپ کو معلوم نہیں تو ان کی اپنی منفذ نفیس ملاقات اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور انہوں نے عبادت نہیں کی تو پھر وہ کیا ہے وہ بیتت ہے وہ بیتت ہے روزہ کام کان سے محسنون ہے جنہا جلدی سے فیرس بنا لیجئے رمضان کے روزے فل یسو پھر شہوال کے روزے پھر اس کے بعد اشرہ ذلحج کے ہم روزے الحمدللہ گزار چکے ہیں ابھی محرم کے دو روزے حدیث میں واضح سگی ہے حدیث میں پھر اس کے بعد پیر اور جمعیرات کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنان اور پھر ایام عباس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے اور شہوال میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے روزے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ نے کسی اور دن کسی اور دن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خود رکھا کہ آج رکھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا نہ آپ نے صحابہ اگرام اور صحابیات روما حتی الممرین کو کہا اور نہ ہی کوئی حدیث ہے کہ ان دونوں میں روزے رکھو تو لہٰذا ان سبسکرائب اور پرسکرائب روزوں کے علاوہ اگر کسی اور دن چاہے وہ دن کتنا بابرکت ہے اور چاہے اس دن کا کتنا بڑا تذکر اور کتنی فضیلت ہے اس دن میں روزہ کیا ہے جمعہ کے دن بھی آپ نے اکیلہ روزہ رکھنے سے منع کر دیا اب جمعہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا کہ آج زیادہ ثواب ہے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ بیتت ہو جائے گی یہ بیتت ہے اسی طرح کچھ خاص دنوں کے اوپر مخصوص دنوں کے اوپر کھانا کھلایا جاتا ہے شبینیں لگائی جاتی ہیں کچھ تو شرک کے لیے اللہ کے غیر اللہ کے لیے لیکن کچھ صرف اس لیے دی جاتی ہیں مخصوص دنوں پر کہ آج دیا جائے گا تو کیا ہوگا زیادہ ثواب ہوگا بھرہ ربیو لول کو بساقات لوگ محض اس لیے زیادہ کھانا کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور شبینیں لگاتے ہیں اور دوپ پلاتے ہیں اور وہ سب کچھ کہ آج کیا جائے گا یا محرم کو اور دس محرم کو کر دیں کہ آج زیادہ ثواب ہوگا بساقات وہ نیاز کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ شرک ہے لیکن اگر زیادہ ثواب کی نیاز سے ہوا تو وہی رسم پھر کیا بن جاتی ہے وہ بیدت بن جاتی ہے ان عمال آمالوں سوال میں ان میں بتاؤں گی ان عمال آمالوں کیا ہے دنیا تو یہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کس نیاز سے کیا اگر نیاز کی نیاز سے کیا ہے تو پھر کیا ہے نظر کی نیاز سے کیا تو پھر شرک ہے اور اگر زیادہ ثواب کی نیاز سے کیا تو پھر کیا ہے پھر گبراہی ہے پھر بیدت ہے پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے جیسے کل کے موقع پر کی جاتی ہے یا دس میں پر کی جاتی ہے یا چالیس میں پر کی جاتی ہے یا پھر قبروں کی اوپر وائٹ کے کیا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کا اعتمام کیا کروایا جاتا ہے یا پھر برسیوں کے تمام یا جمعیراتوں کے تمام کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیا قرآن میں اس کا کوئی تصور ہے کیا حدیث میں کہیں کوئی تاقید ہے کیا بعد میں صحابہ اکرام صحابیات نے کیے نہیں تو جب یہ سواب کی نیت سے یا انساءلہ سواب کی نیت سے دونوں طریقوں میں سے ہمیں سواب ہوگا یا کسی اور ہوگا تو یہ کیا ہے یہ پیتت ہے اور ایک پیتت کو نکالنا سو شہیدوں کے براؤں سو شہیدوں کے عجر کے برابر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زید سے بچنے ہمیں دنوں کی کجی سے بچنے شرع صدر ہو کر دین اسلام کے حقامات کو سمجھنے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کو تھامنے اور پدتوں کو پہچاننے اور خود اس سے اشتناب کرنے اور معاشرے میں سے ان کو محبت سے حکمت سے دانائی سے خیر قاقی سے اور بڑے تحمل سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب بنا لاتز قلوبنا بعد از غدیتنا وحب لنا ملنا تلک رحمہ انکا انتو وحاب آمین سب آمین ہاں جی اب سوالیں تو پوچھ دیجئے جیسے ہم روزے جن دنوں کا آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے موت میں ہم کچھ روزے رکھ رہے ہیں تو بس وہ ہمارے نورمل روزے ہیں وہ ہم ایکسٹرا روزے رکھ رہے ہیں بٹ اس دن یہ سوچنا کہ آج لوٹین نہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی